ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے یہ جو جمرات کا جو عمل لوگوں کے اندر یا مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اصل بھی یہ حدیثوں سے ثابت ہے اللہ حضرت عظیم البرکت نے غالباً نوی جلد میں اس میں پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے روحوں کا باد وفات جو ہے وہ گھر پہ آنا تو اس کے اندر بہت سارے جیسے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے بھی اللہ حضرت نے کافی سارے جو ہے نا عبارات جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ روحوں کا گھر پر آنا باد وفات جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اپنے لئے ثابت طلب کرتی ہیں تو اس لئے مسلمانوں میں جو عمل رائز ہوتا ہے ثابت کا یا جمرات میں کھانا نکالنے کا اس کی اصل بھی یہ ہی ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ موقعیں ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص روح گھر پر آتی ہی ہیں یعنی ان موقعوں پر اگر آپ یہ امیجن کریں کہ اگر وہ نہیں آئیں گی پورے مہینے تو کچھ موقعیں آتے ہیں جس کے اندر ایک شب جمعہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے یعنی جمرات والی رات جو ہوتی ہے وہ شب جمعہ اس میں بھی روح اسی طرح عید والے دین یا دوسرے موقعوں پر بھی شب برات والے دین ان موقعوں پر بھی بعض ایسے مواقع ہیں جس پر روح گھر میں آتی ہیں تو اس میں جمرات کا تذکرہ بھی ہے اسی لئے جو ہے وہ رسال سواب کا پہنچنا یہ روحوں کو اس سے فائدہ پہنچنا یہ تو حدیث صحیحہ سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے تو اسی لئے جو مسلمانوں میں عمل چلتا رہا ہے نا جمرات میں کھانا نکالنے کا یا حسال سواب کرنے کا یہ جو دن فکس لوگوں نے کیا ہے اس اولاں تو دس دن کو کسی نے فرض اور واجب سمجھ کے فکس نہیں کیا ہوتا یہ میں ہمیشہ بتایا آیا ہوں کہ جو بد مذہب کی طرف سے اعتراض ہوتے ہیں باطل اعتراض ہوتے ہیں کوئی بھی شخص اس کو ضروری نہیں سمجھتا کہ جمرات کو کھانا دینا ضروری ہے اور جمعہ ہفتے کو نہیں دیں گی یہ حسال سواب ہو جاتا ہے جس دن بھی کریں لیکن کیونکہ معروف یہ ہے بزرگوں سے اور جمرات کا عمل ہے تو وہ معاملت کیا جائے گا اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے فتاوہ رزوی شریف کے اندر قائدہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا جس پر اکثریت کا عمل ہو یعنی کوئی ایسا کام جو قوم کرتی ہوئی آئی ہے اور وہ صدیوں سے چلتا رہا ہے اور خلاف شریعت نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بات پر جو ہے نا عمل کیا جائے گا یعنی اس کو ترجی دی جائے گی اگر لوگ جمرات کو کھانا نکالتے ہیں تو اس کام کو برا نہیں کہہ سکتا ہے بد عقیدہ بد مذہب لوگ قسم کے جو ہوتے ہیں یا جو آج کل وہ چلے لگا کر اپنا آپ کو زیادہ قابل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا جمرات کوئی کیوں نکلتا ہے جمعے میں کیوں نہیں نکلتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے جمعے میں نکلنا چاہئے تو آپ نکال دیں یعنی اپنے گھر سے کچھ نہیں نکالتے لیکن جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں راہ خدا میں تو ان کو الٹا روک رہے ہوتے ہیں کہ جمراتی کے ان کے دلوں میں ابلیز کے شاگردوں کی طرح جو ہے نا وہ وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں تو جس بات پر قوم کا عمل ہے اس پر عمل کیا جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے قائدے کی پیچھے بہت ساری احادیثیں مبارکہ بھی ہیں کہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حد جماعت کے ساتھ ہے اور امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اس طریقے کی دیگر اقوال حضور پاک کے جو ہے نا وہ موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اگر قوم کوئی ایسا جائز اور نیک ثواب کام سب مل کے کرتے ہیں اور وہ چلتا چلا آیا ہو تو اس پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگرچہ اس کا ثابت ہونا صحیح حدیثوں سے نہ ہو اس کے باوجود بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں میں صحیح حدیثوں کا آج کل ایک زیادہ کیڑہ کاٹا ہوا ہے کہ کوئی بھی حدیثوں صحیح ہو گوگل کی تقلید کر کر زیادہ لوگ قابل بنتے ہیں تو اس لئے روحوں کا گھر پہ آنا اور میت کے شروع کے دو تین دن تک ہی سالے سواب کرنا یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے کہ شروع میں آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ خکانے تو سات جمرات تک لگتار نکالتے ہیں اس کے بعد ہر جمرات جمرات نکالتے ہیں کچھ لوگ ایک سال تک لگتار نکالتے ہیں کچھ لوگ چالیس دن تک یعنی ڈے ون ڈے ہر دن نکالتے ہیں وہ اور ڈے بائی ڈے کے علاوہ پھر وہ جمرات جمرات کر لیتے ہیں یعنی ہفتے ہفتے میں ایک بار کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ سالے سواب مسلمانوں میں رائز ہے اور جس پر اکثریت کا عمل ہو کام جائز ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور مسلمان اس کو کرتا آیا ہے نیک اور جائز کام سمجھ گئے اور واقعی میں وہ نیک اور جائز کام ہے اور مسلمان اس کو کرتا آیا ہے اور وہ قرآن حدیث سے ثابت نہ بھی ہو تو بھی اس پر مسلمان عمل کر سکتا ہے یہ ایسا ایک پاورفل قائدہ ہے جس کا انکار دارالعلوم دیوبند والے بھی کوئی عالم دین ان کا نہیں کر سکتا جاہل عوام کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ ان کے بھی خودے سے بہت سے کام ہے جو ثابت نہیں ہوتے لیکن وہ نیک سمجھ کے اور اس کو سواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے جن کو چالیس میں دن کے چالیس میں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ چالیس ہی کیوں یا کھانا نکالنے میں ہفتے پہ اعتراض ہوتا ہے ایسے ہی کیوں تو ان سے پوچھا جا تین دن کی جماعت کا تین دن ہی کیوں چالیس دن کے چلے میں چالیس ہی دن کیوں کسی صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ انہوں نے چالیس دن کسی اور جا کے جگہ تبلیغ کیوں دن گن کے گئے ہوں چالیس میں میں لوٹے ہوں یا تین دن کے لیے گئے ہوں تین تین دن کے لیے جاتے ہوں اور اس طریقے سے لوٹے ہوں یا ان کا معامل رہا ہوں کہ چالیس دن کے لیے چار مہینوں کے لیے جانا تو یہ ایک آپ کی نظر میں نیک کام ہے اب اس میں دن فکس کرنا آپ کی آسانی کے لیے ہے تو ویسے ہی بندوں کو یاد دھیانی کے لیے جمرات کا دن فکس کر لیتے ہیں اور کیونکہ یہ بزرگوں سے ثابت بھی ہے کہ جمرات میں روحہ گھر پہ آتی ہیں تو مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں اب یہ کہ مسلمانوں کے بیچ میں اس طریقے کی بات کر کے فساد پیدا کرنا حدیث اس کو بھی روکتی ہے کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگتی ہیں اور فسادی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پہ فساد کرنے والے پسند نہیں ہیں تو ان باتوں کا خیال لگنا چاہیے کہ فسادی نہ بنے اگر مسلمان کسی جائز کھانے تو کھلا رہا اس میں دکت کیا ہے اگر کوئی جمرات کو کھلا ہے جمعہ کو کھلا ہے اپنے مرغموں کے نام سے سالے ثواب کر رہا ہے پتھر نے حضر آلے پرنوار بنایا